برطانیہ میں دس سال کے بعد مدن شماری ہوتی ہے ابھی تازہ سٹیٹس آئے شماریات آئے جس کے وجہ سے ایک چونکہ دینے والی حقیقت سامنے آئے دس سال قبل جب برطانیہ میں مدن شماری ہوئی تو اس میں بتایا گیا کہ کل عبادی کا ففٹی نائنت یعنی انسٹھ وہاں حصہ مسیحی ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان کا تعلق دوسرے مذہب سے ہے یا ایسے لوگ اس میں شامل ہیں جو کسی مذہب یا دین پر یقین نہیں رکھتے لا دین لوگ ہیں تو اب یہ ہے اس میں ایک ڈرامیٹک چینج آئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ برطانیہ میں پچاس پرسنٹ سے کم لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیکلیئر کیا ہے کہ وہ مسیحی ہیں صرف چھالیس فیصد لوگوں نے اور موسیلی جو ہے یہ سٹیٹس جو ہیں یہ انگلنڈ اور ویلز سے تعلق رکھتے ہیں اور چھالیس فیصد صرف مسیحی ہیں جو لوگ ہیں جو آپ نے آپ کو مسیحی کہہ رہے ہیں اور اب یہ تشویشناک اس لیے بات ہے کیونکہ برطانیہ اور جو ویسٹرن آپ کو پتہ ہے کلچر ہے اس کا اندر آپ سیولیزیشن لے لیں یا قوانین لے لیں جو آئین جو ہے یہاں کا وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ٹین کمانڈمنٹس کے اوپر ہے یا جیوڈیو کرسچن جو ہے کلچر اس کے اوپر بیسٹ ہے تو اب یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے اس کے اوپر اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ خاص طور پر تین بڑے شہر جو ہیں برطانیہ کے جیسے لندن برمنگم اور مانچسٹر اس میں پہلی دفعہ یہ بتایا گیا ہے کہ تیس فیصد بیالیس فیصد اور انچاس فیصد بل ترتیب لندن برمنگم اور مانچسٹر میں جو ایک سفید فارم کمیونٹی ہے برطانیہ کی اوریجنل وہ منارٹی میں تبدیل ہو گیا ہے اور جو دیگر ممالک سے لوگ آئے ہیں یا جن کا تعلق ایتنک منارٹی سے ہے وہ اب زیادہ تعداد میں ہو گئے ہیں ان تین بڑے شہروں میں تو اس سے بھی زیقین فرق پڑا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اب بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں میڈے کے اوپر بھی یہ میں نے دیکھا کہ تشویش اس کے اوپر ظاہر کی گئی کہ ایسا کیوں ہوا ہے چرچ آف انگلن جو ہے جو مین چرچ ہے بلتانیہ کا اس کی لیڈرشپ کے اوپر اور اس کے پلانز کے اوپر بھی کوئیسنز کیے گئے ہیں کہ کیا جو چرچ ہے اس کو اب کسی اور طریقے سے اپنی خدمت کے کام کو انجام دینا ہوگا کہ کیوں جو لوگ ہیں وہ مسیح سے پیچھے ہڑ گئے ہیں برطانیہ میں اب یہ نہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے کوئی دوسرا دین اختیار کر لیا ہے یا کوئی اور مذہب جو ہے اس کو پنا لیا نہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ویسے ہی لا دین ہو گئے ہیں یا کسی بھی دین میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ مسیح اپنے آپ کو مسیحی نہیں سمجھتے لیکن یہ بھی ایک تشویش ناک بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسیحی کیوں نہیں سمجھتے کیونکہ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ روائل فیملی میں یا جو دیگر بڑی بڑی سلیبیلٹی شخصیات ہے چاہے وہ شو بیس کے ہوں یا سپورٹس کے لوگ ہوں یا کوئی بھی ہوں بڑے نامر لوگ وہ اپنے جو خوشیوں اور غمیاں جو ہیں وہ چرچ کی تریڈیشن کے مطابق کرتے ہیں چرچ کی اندر ہی آپ کو پتہ شادیاں بھی ہوتی ہیں اور فیونلز بھی ہوتے ہیں چرچ کے اندر مشہور لوگوں کے خاص طور پر ابھی ہم نے ریسنلی دیکھا تھا کہ آن جہانی کوئین علیزبت دوم جو تھی جب ان کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے ان کے ہزبن جو ہے پرنس فیلپ ان کا انتقال ہوا تو کس طرح چرچ جو ہے سارے پروگرم کو یعنی کہ کنڈرٹ کیا اور روائل فیملی تو ظاہر مسیح جو سربرائی مملکت ہوتا برطانیہ کا وہ ڈیفینڈر آف ہیتھ ہوتا ہے تو اس طرح یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ چرچ سے بلکل دور ہیں لیکن یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پچاس پرسن سے لوگ کم ہو گئے ہیں مسیحیت کے نام لے وہاں اور یہاں سے بیس تیس سال قبل سوچا نہیں تھا جا سکتا کہ اس طرح کبھی ہوگا تو اس پہ بلکل دعا کریں آپ اگر آپ فیتفل ہیں کہ لوگ اپنے مسیحی جو ہیریٹیج ہے یا بیک گراؤنڈ ہے اس کو بھی سمجھیں اور خود شخصی طور پر اپنے نجات دہندہ کو مانیں یسول مسیح کو مانیں اور وہ کیوں پچھے ہٹ گئے ہیں یہ واقعی دکھ والی بات ہے دکھ والی بات ہے تو دعا سب سے بڑا ہمارے پاس ستیار ہے شیطانی کوکتوں کے خلاف اور ایسی دنیاوی چیزیں اب ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ چرچ آف انگلینڈ کے اندر کچھ ایسی کیا تعلیمات کو ایڈ اپ کیا گیا ہے جو بیبلیکل تعلیم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ریسنڈ یئرز میں تو کیا اس وجہ سے بھی لوگ تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو حالکہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ اگر مجھے اور آپ کو کلامی مقدرس جنہی ہولی بابل کی سچائییں معلوم ہیں تو کوئی جتنی مزی روایات اس میں کوئی ایکسٹرہ ہمیں تو سچائی کا پتہ ہے ہمیں اس کے ساتھ ٹک کرانا چاہیے تو کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسی تعلیمات کو ایڈ اپ کر دیا گیا ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھے جو بیبلیکل تعلیمات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تو ایسی کیا وجہ ہاتھ ہو سکتی ہے تو اس پر آپ بھی کومنٹ بھی کریں ہمیں سجسٹ بھی کریں کہ ضرور بتائیں کہ ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور آگے کیا لائے عمل ملل چرچ کو اپنانا چاہیے لیٹرشپ کو اپنانا چاہیے مذہبی لیٹرشپ کو کہ کیسے کنیکٹ کریں فیملیز کے ساتھ وائٹر کمیونٹیز کے ساتھ کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایشین جو ایفریکن کمیونٹی ہے ان کے چرچز بڑے وائبرانٹ ہیں بڑے بھرے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پینڈیمی کے دوران لوگ چرچز نہیں تھے جا سکتے لیکن یہ ہے کہ دیگر عبادت گاؤں پر بھی آپ دیکھیں دیگر مذہب کے لوگ موشلی لوگ جو ہیں وہ آن لائن ہی کر رہے تھے سارا کچھ اپنی عبادت تو مسیحوں نے بھی بلکہ پینڈیمی کے دوران تو زیادہ فیث جو ہے لوگوں کا بڑھنا چاہیے تھا یا بڑا ہوگا تو کیونکہ اگر آپ عبادت گاؤں میں نہیں گئے چرچز میں نہیں گئے تو آپ مس کرتے ہوں گے تو یہ کینہ ہم بھی مس کر رہے تھے کہ جو اتنے شہر ریگرر چرچ گھوڑ نہیں تھے لوگ تو انہوں نے بھی مس کرنا شروع کر گیا ایسا لگتا تھا کہ وہ چونکہ پابندی تھی کہ وہ چرچ نہیں تھے جا سکتے تو ساری باتوں کو دعا میں یاد رکھیں ادا کریں کہ مسیحوں جو ہے دوبارہ سو پرسنٹ ہو جائے برطانیہ نے اور ہر بندہ جو ہے اپنے شخصی نے جات دن دا یہ سلمسیح کو جانے بہت شکریہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کے جو خدام کے فضل ساتھ کی ازاد اور انڈیپنڈنڈ وائس ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بڑی مہربانی کال بیس شیئر